ہٹلر کے لیے لڑنے والے سپاہی کو خطاب کی دعوت دینے پر کینیڈین اسپیکر پر تن کی ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پارلیمانی تقریب میں نازی سپاہی کو مدو کرنا انتہائی شرمناک تھا اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر کی معافی کو ناکافی قرار دے دیا آنٹیریو کی صوبائی اسیملی میں آرکین کی واپسی ہاؤسنگ منسٹر کا کہنا ہے کہ جلد ہی نیا گرین بیلٹ بل مطارف کرایا جائے گا نوہزار چار سو ایکر رگوے کو بھی واپس کیا جائے گا ٹرمپ نے امریکی فوج کے جوائنٹ چیپس آفیس سٹاف کے لیے موت کی سزا تجویز کر دی ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مارک ملی نے امریکی فوج کے اوانستان سے انخلق کے وقت نہ اہلی سے قیادت کی مارک ملی کا اگلے ہفتے عوضہ چھوڑنا امریکیوں کے لیے جشن مرانے کا وقت ہوگا بائیڈن انتظامیہ کا اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزا امریکہ داخلے کی اجازت دینے پر خور اسرائیلیوں کے لیے امریکہ جلد ویزا فری ملک بن چائے گا اسرائیلی شہریوں کو امریکہ کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن کینیڈا نے اپنے شہریوں کو بھارت کی سیاحت کے دوران محتاط رہنے کی تنبی کی ہے کینیڈا حکومت نے ملک میں ایک سکھ ایکٹیویسٹ کی ہلاکت کے بعد بھارت سے جاری کشیدگی کی وجہ سے سیاحتی مشوروں میں رد و بدل کر دیا ہے بھارت کی سیاحت کے لیے جانے والے کینیڈین شہریوں کو ملک میں دہشتگردانہ حملے کے خطرے سے آگاہ کیا گیا اور محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹوڑو نے کہا ہے کہ نازیوں کے ساتھ لڑنے والے یوکرینی سابق فوجی کو پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت انتہائی شرمناک ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین کے صدر کے احزاز میں پارلیمانی تقریب میں نازی سپاہی کو مدو کرنا انتہائی شرمناک تھا نازیوں کے ساتھ لڑنے والے سپاہی کو پارلیمنٹ میں خطاب کی دعوت دینے پر کینیڈا کے اسپیکر کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسپیکر نے نازی سپاہی یاروسلو بھنکا کو کھڑے ہو کر استقبال کرنے کا اشارہ کیا تھا نازی سپاہی کو پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت دینے پر اسپیکر سے اسپیفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے تاہم انہوں نے پارلیمنٹ میں عراقین سے ذاتی طور پر موفی مانگی ہے غرملکی میڈیا کے مطابق دونوں اپوزیشن جماعتوں نے سپیکر انتھونی روٹا کی معذرت کو نہ کافی قرار دے دیا ہے غرملکی میڈیا کے مطابق اسپیکر انتھونی روٹا نے ہٹلر فوج کے اہلکار ہنکا کو کینیڈین اور یوکرینی ہیرو کہہ کر مخاطب کیا تھا وزیراعظم کے دفتر نے کہا کہ ہنکا کو مدو کرنے اور اس کو احساس دینے کا فیصلہ اکیلے اسپیکر کے دفتر نے کیا تھا روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اشتیال انگیز ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایڈال ہیڈلر کے وافن ایس ایس یونٹوں میں سے ایک میں خدمات انجام دینے والے یوکرینی شخص کو گزشتہ ہفتے ہیرو کی طور پر کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا کریمنٹ کے درجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ اس واقعے نے تاریخی سچائی کو نظر انداز کر کے دکھایا اور یہ کہ نازی جرائم کی آداشت کو محفوظ رکھا جانا چاہیے انٹیریو کے عراقین صباہ اسیملی موسم گرمہ کی چھٹیوں کے بعد پیر کو ایوان میں دوبارہ واپس آ گئے ہیں مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں انٹیریو کے عراقین صباہ اسیملی موسم گرمہ کی چھٹیوں کے بعد پیر کو ایوان میں دوبارہ واپس آ گئے ہیں اس کے باوجود کہ پریمیر جھگ پورڈ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ اس فیصلے کو تبدیل کر رہے ہیں گرین بیچ کی زمینوں کو ہچانے کے بارے میں ایک تنازہ بہت بڑھ رہا ہے پورڈ نے کہا کہ اس نے تسلیم کیا کہ اس نے محفوظ علاقے کو ترقی کے لیے کھولنے کے اقدام سے غلطی کی ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اسے آپ قیادت کہتے ہیں غلطی تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا انہوں نے کہا یہ ہمیں ڈیڑھ ملین گھر بنانے سے نہیں رکے گا میونسپل امور اور ہاؤسنگ کے وزیر پال کلینڈرا نے کہا کہ حکومتی عراقین انڈی پی پرائیوٹ ممبر کے گرین بیلٹ کو زمینے واپس کرنے کے بل کی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ حکومت جلد ہی ایسا کرنے کے لیے اپنا بل مطارف کرائے گی یہ قانون سازی گرین بیلٹ کی حدود کی بھی ذابطہ سازی کرے گی تاکہ مستقبل میں تبدیلیاں مقننہ کے ذریعے آئی ہوں نہ کہ صرف ذابطے کے ذریعے کی جائیں یہ تحافظ کی ایک اضافی تہہ جو فی الحال موجود نہیں ہے نومبر دوہزار بائیس میں ریگولیشن کے ذریعے حکومت نے ہاؤسنگ بنانے کے لیے گرین بیلٹ سے ساتھ ہزار چار سو اکڑ آرازی ہٹا دی اور نوہ ہزار چار سو اکڑ دوسری جگہ شامل کی حالانکہ آڈیٹر جرنل نے بعد میں پایا کہ ان میں سے دوہزار اکڑ پہلے ہی دوسرے ذرائع سے محفوظ ہیں کلینڈرہ نے کہا کہ حکومت کی نئی قانون سازی اس بات کو یقینی بنائے کہ گریٹر گولڈن ہارس شو کے محفوظ علاقے سے ہٹائے گئی زمینوں کو واپس کر دیا جائے گا نیز نوہ ہزار چار سو اکڑ رگوے کو بھی واپس کیا جائے گا سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے اپنے خلاف سرکاری گواہ بننے والے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جرنل مارک ملی کے لیے موت کی سزا تجویز کر دی مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے اپنے خلاف سرکاری گواہ بننے والے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جرنل مارک ملی کے لیے موت کی سزا تجویز کر دی سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ٹرم کا کہنا تھا کہ مارک ملی کی چین کے ساتھ ڈیلنگ کی فیک نیوز سچ ہے تو اسے گھناونے عمل کی سزا موت ہے ٹرم کا کہنا تھا کہ مارک ملی نے امریکی فوج کے اغوانستان سے انخلاق کے بعد نہ اہلی سے قیادت کی کئی جانیں ضائع ہوئیں انہوں نے کہا کہ سیکڑوں امریکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور وہ ڈالر کا بہترین فوجی ساز و سمان اغوانستان کے حوالے کر دیا گیا سابق صدر کا کہنا تھا کہ مارک ملی کا اگلے ہفتے اہدہ چھوڑنا امریکیوں کے لیے جشن بنانے کا وقت ہوگا امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزے کے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزے کے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا اسرائیل کو آئندہ ہفتے تک امریکہ کے ویزا ویور پروگرام میں شامل کیے جانے کا امکان ہے اور یہ وزیر خارجہ انٹونی کے حکم پر عمل میں لائے جائے گا جس سے اسرائیلی وزیر خارجہ نے درخواست کی تھی عالمی خبر سہدارے کے مطابق امریکہ اسرائیل کو ایک ایسے خصوصی کلب میں شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس میں وہ ممالک شامل ہے جنہیں ویزے کے بغیر امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہے امریکہ کے ویزا ویور پروگرام میں چالیس کے قریب زیادہ تر یورپی اور ایشیای ملکوں کے شہریوں کو بغیر ویزے تین ماہ کے لیے امریکہ آنے کی اجازت ہے اور اب اسرائیلی شہریوں کو بھی امریکہ کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی عالمی خبر سہدارے سے گفتگو میں پانچ امریکی اعلیٰ اوتیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسرائیل کو ویزا ویور پروگرام میں شامل کرنے کا اعلان جمعہ رات تک متوقع ہے یہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ آئندہ روز اسرائیل کو ویزا ویور پروگرام کا حصہ بنانے کی سفارش صدر جو بائیڈن کو پیش کریں گے واضح رہے کہ امریکہ نے اسرائیل کا اہم اتحادی ہونے کی حیثیت سے گزشتہ چند برسوں میں کئی عرب ممالک کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بحال کروائے ہیں اور اب سعودیہ سے مہائدے کے لیے بھی سالسی کا کردار ادا کر رہا ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی موسیقی موسیقی